موسیقی سرگودہ یونیورستی میں انتظام چوتھے سالانہ ورچول لیٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو گیا تین روزہ فیسٹیول کے دوران چودہ سیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے جن میں دنیا بھر سے مختلف شعبوں کے ماہرین شرکت کر رہے ہیں آن لائن منعقید ہونے والے اس فیسٹیول کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کیا افتتاحی سیشن کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے درپیش خطرات کی بدولت ہمیں ورچول لیٹریری فیسٹیول کی طرف جانا پڑا کینیڈا سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پریکٹیشنر پروفیسر فیاز باکر نے سورت دی سوئی پریم دے دھاگے کے موضوع پر خطاب میں کہا کہ سورت دی سوئی حق و باطل میں تفریق کا پیمانہ ہے اور پریم دے دھاگے وہ علم ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھے یہ صوفیہ کا پیغام ہے صوفی شہرہ نے اپنی شائری کے ذریعے وحدانیت اور امن و سلامتی کا پرچار کیا افتتاحی سیشن کے بعد مجموعی طور پر چار نشیستیں منعکد ہوئیں کسیرال ثقافتی معاشرہ میں شناخت کی جستجو کے موضوع پر منعکد نشیست میں معروف ڈراما نگار با شاعر اسغر ندیم سید مصنف ناصر عباس نیر اکادمی عدبیات پاکستان کے چیئرمن یوسف خشک اور پروفیسر نجیف جمال نے شرکت کی تنو میں اتحاد کے موضوع پر منعکد نشیست میں سندھی خواتنگ کے حقوق کے لیے متحرک اقوام متحدہ کے زیلی ادارہ کے سابق سربڑا کپل دیو ڈریکٹر سی پیک یونٹ بلوچستان رفی اللہ کاکڑ اور مصنف ادنان رفیق نے شرکت کی شرکاہ نے کہا کہ تہذیبی و ثقافتی تنو پاکستان کا معاشرتی حسن ہے ہمیں قومی ریاست کی طرف جانا چاہیے جس میں تمام صوبوں اور تمام شہریوں کو برابر حقوق حاصل ہوں جدید معاشرہ کے موضوع پر ہونے والی نشیست میں نامبر محقق اور نقاد خاور نمازش شائر محقق و نقاد رویش ندیم شائر یوسف خالد نے شرکت کی شرکاہ نے ادب کے معاشرے میں ضرورت و اہمیت واضح کرتے ہوئے کہا کہ ادب ہر دور میں انسانی جذبات احساسات اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنا ہے پہلے روز کی آخری نشیست اردو صحافت اور مزائیہ نصر نگاری کے موضوع پر منعکت ہوئی جس میں ٹی وی کے معروف مصنف و کالم نگار گل نخیز اختر اور سبوخ سید نے شرکت کی